اسلام علیکم جی میرا نام وسیم ملک ہے آج 20 جولائے 2024 کے روز اب بازابتہ طور پر اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ سپریم کورٹ سے اپنا کنٹرول کھو بیٹھے ہیں اور یہ بات میں کسی مفروضے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا آج چھٹی کا روز تھا یعنی ہفتے کا دن ہے اور آج کے روز سپریم کورٹ فاکستان کی ویب سائٹ پر ایک ایسا ڈاکومنٹ جاری کیا گیا ہے جو آج سے دو روز قبل کی ہوئی ججز کمیٹی کا ہے آج سے دو روز قبل یعنی جمعیرات کے دن سپریم کورٹ پریکٹس آنڈ پوسیجر ایڈ کے تحت قائم تین رکنی ججز کمیٹی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ان کا ایک اجلاس ہوتا ہے ایزنڈا ہوتا ہے مخصوص نشیستوں کی جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا بارہ جولائے کا اس کے خلاف نسلم علی نون اور بالخصوص میاں محمد نواز شریف کے توسط سے جو درخواست دائر کی گئی ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ اسے جلد ہنگامی بنیادوں پر سمات کے لئے مقرر کرنا چاہتے تھے مگر ان دو ججز نے اس بات کی مخالفت کی اور کن دو وجوہات کی بنیاد پر اس بات کی مخالفت کی وہ بھی آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو وہ جو سارا کمیٹی کا احوال تھا وہ ایک الگ ویڈیو میں ماضی کی ایک ویڈیو میں آج سے ایک روز قبل کی ایک ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں جو خبر ہم نے آپ کو ذرائع سے یعنی سورسے سے دی تھی مگر آج کے روز بذابتہ طور پر اس خبر کی تصدیق خود سپریم کورٹ پاکستان نے کر دی مگر یہاں پر بھی کچھ بنیادی سوالات ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے مقصود نشیستوں کی نظر سانی کی وہ میٹنگ جس میں بظاہر کچھ صحافیوں نے یہ بھی خبر دی کہ جسٹس منیب اختر اور چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے مابین خاصی تلخی بھی ہوئی تھی تو وہ جو منٹس آف میٹنگ کمیٹی کے جاری کیے گئے ہیں اجلاس کے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا مگر اس سے قبل یہ بھی کچھ اہم ترین سوالات جنم لیتے ہیں کہ آج یہ جو کمیٹی کے اجلاس کے منٹ آف میٹنگ جاری کیے گئے ہیں یہ سترمہ اجلاس ہے یعنی اس اجلاس سے سولہ مرتبہ پہلے بھی یہ کمیٹی آپس میں بیٹھ چکی ہے کمیٹی کی ساتھ مختلف مواقعوں پر تبدیل ضرور ہوتی رہی ہے مگر کتنی ایسی کمیٹی کی میٹنگز ہیں جس کے بقاعدہ طور پر منٹ آف میٹنگ جاری کیے گئے ہیں فوجی عدالتوں کا معاملہ ہو جس میں جتنی بار بینچ ٹوٹا کہ کس رکن نے بینچ کے اوپر اعتراض کیا جسٹس مونی بختر حال ہی میں جو فوجی عدالتوں کے اوپر ایک بینچ بنا الیکشن ٹربیونل کے معاملے پر ایک بینچ بنا اس معاملے پر اختلاف کر چکے ہیں مگر وہ منٹ آف میٹنگ جاری نہیں کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس منٹ آف میٹنگ سے ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب بار بار کمیٹی جلاس میں یہ کہتے رہے کہ جو نظر سانی کا حق ہے یہ آئین نے دیا ہے ہر جج آئین کا پاسدار ہے ہر جج نے حلف لے رکھا ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کرے گا تو ججز کی چھوٹیاں ہم منسوخ کر دیتے ہیں کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب سمجھتے ہیں چھوٹیوں سے زیادہ اہم انصاف دینا ہے چھوٹیوں سے زیادہ اہم نظر سانی کی درخواست ہے تو وہیں چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب نے تیرہ جنوری کے بلے کے انتخابی نشان سے متعلق جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک فیصلہ دیا گیا تھا جس کی چھ جولائے دوہزار چوبیس کے روز یعنی آج سے غالباً چار سے پانچ ماہ قبل ایک نظر سانی کی درخواست دائر کی گئی تھی اسے آج تک سماعت کے لئے مقرر نہیں کیا نہ تو وہ آئینی تقاضہ ہے اور اس وقت تو گرمیوں کی چھوٹیاں بھی نہیں تھی اور تینوں ججز جو تھے وہ گائے بگائے جو فیصلہ سننے والے تھے وہ سپریم کورٹ میں بھی موجود تھے تو سب سے پہلے یہ جو اس سارے معاملے میں تضادات ہیں یہ جو چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کے کنڈکٹ میں کنٹرڈکشنز ہیں یہ ساری تو ویڈیو کے اختتام پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مگر اس سے پہلے ہم ذرا جو کمیٹی کا اجلاس ہیں اس کی جو منٹس آف میٹنگز ہیں اس کو ڈسگس کر لیتے ہیں جو کہ ریجسٹرار سپریم کورٹ ہوتی ہیں انہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس ان پوسیجر ایڈ کے تحت اس تین رکنی کمیٹی کے سامنے کچھ معاملات رکھے جو کہ پندرہ دن کے اندر سماعت کے لئے مقرر ہونا لازمی ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک نظر سانی کا مقدمہ تھا جس میں جو کمیٹی ہے وہ کہتی ہے کہ جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر انہوں نے جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں انیس سو اسی اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ریویو پیٹیشن یعنی یہ نظر سانی کی جو درخواست ہے وہ تیرہ رکنی وہی بینچ سن سکتا ہے جو پہلے اس کے اوپر فیصلہ دے چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کہا جاتا ہے کہ جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ جناب یہ اب جو ججز ہیں وہ چھوٹیوں پر ہیں اور اسی وجہ سے یہ دروست ہوگا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تیرہ رکنی ججز تب ہی سنیں جب گرمیوں کے چھوٹیاں ختم ہوں تو اس پر جو مزید کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ گرمیوں کی چھوٹیوں تک منصور کیا جائے گا تیرہ ججز ہی سنیں گے اور جب تک اس معاملے کا جب تک سپریم کورٹ کے بارہ جولائے کے مقصود نشیصوں کے فیصلے کا تفصیلی حکم نامہ جاری نہیں کیا جاتا اس نظر سانی کی درخواست اس کو سماعت کے لئے مقرر نہیں کیا جا سکتا تو یہ منٹس آف میٹنگ میں جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر کی حوالے سے کہا گیا کہ ان کا یہ موقف تھا اس کے بعد لکھا گیا کہ چیف جسٹس قاضی فائزی ساہ یعنی Honorable CJ urge that the right of review has been provided under the constitution and such right has been preferred over the judges convenience and also the judges has taken oath to abide the constitution. It would be unjust and unfair if the review petitions were not fixed urgently چیف جسٹس قاضی فائزی ساہ stressed that the order under review necessitized reopening the court even if required cancellation of vocations یعنی یہاں پر چیف جسٹس قاضی فائزی ساہ صاحب اس جو آج کے روز یہ minutes of meetings جاری کیا گئے ہیں آج سے دو روز قبل ہونے والے تین رکنی ججز کمیٹی کے جس میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزی ساہ نے اس بات پر زور دیا کہ یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے یہ آئین میں دیا گیا ایک حق ہے اور جو آئین میں دیا گیا ایک حق ہے وہ ججز کی چھوٹیوں سے زیادہ اہم ہے پی چیف جسٹس قاضی فائزی ساہ نے کہا کہ ہر جج نے آئین کی پاسداری کی قسم کھائی ہے اس کا حلف لیا ہے لہٰذا ہم گرمیوں کی چھوٹیاں منسوخ کر دیتے ہیں اور یہ جو معاملہ ہے جو نظر ثانی کی درخواست تیسے انگامی بنیادوں پر سماعت کے لئے مقرر کرتے ہیں اب یہاں پر کچھ بنیادی سوالات جنم لیتے ہیں جناب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چیف جسٹس قاضی فائزی ساہ یہاں پر آئین کی جو شک ہے آئین کا جو حق ہے جو آئین میں درج ہے نظر ثانی کے حوالے سے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں جناب جیسے قاضی فائزی ساہ کہ غالباً تیرہ جنوری کے روز آپ نے فیصلہ سنایا رات کو ساڑھے گیارہ بجے بیٹھ کے چھے جولائے چھے فروری انتخابات سے دو روز قبل پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر نظر ثانی کی درخواست دائے کی فروری گیا مارچ گیا اپریل گیا جون گیا جولائے جا رہا ہے غالباً پانچ مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے چیف جسس قاضی فائزی ساہ نے وہ نظر ثانی کی درخواست مقرر نہیں کی تو پاکستان تحریک انصاف کی جو نظر ثانی کی درخواست اگر سپریم کورٹ میں دائر کی جائے گی تو وہ چیف جسس قاضی فائزی ساہ کے نزدی کے قائنی حق نہیں ہے اگر مسلم نید نون کے رہنماء میاں محمد نواز شریف سابق وزیراعظم پاکستان اپنے نام سے ایک درخواست دائر کریں گے جو کہ مقصود نشیصوں کے اوپر نظر ثانی کی درخواست ہے یاد رکھیے کہ نواز شریف کی جانب سے دائر کی گئی ہے اس پر چیف جسس قاضی فائزی ساہ کو آئین ججس کا حلف اور چھوٹیاں بھی یاد آ جاتی ہیں تو یہ موقف میں تضاد کیوں ہیں یہ ان کے کنڈیکٹ میں اتنی بڑی کنڈر اڈکشن کیوں ہیں کہ ایک طرف اگر نواز شریف کی کوئی درخواست ہوتی ہے تو اس پر آپ کو آئین بھی یاد آتا ہے آپ کو ججس کا عوت بھی یاد آتا ہے اور آپ کو چھوٹیاں کینسل کرنی بھی یاد آتی ہیں مگر اگر نواز عمران خان کی کوئی درخواست ہے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ہے جو کہ صرف تین رکنی بینچ نے سننی تھی جو کہ آپ نے فیصلہ دیا تھا جس میں جسٹس محمد علی مزر جسٹس مسرط علالی اور چیف جسس قاضی فائزی ساہ تھے چھے فروری سے لے کر آج تک غالباً کوئی ایک سے ڈیڑھ مہینہ ایسا بچتا ہے کہ جس میں جسس مسرط علالی صاحبہ علیل تھی وہ سپریم گوڑ پاکستان میں موجود نہیں تھی مگر باقی کے چار مہینے وہ سپریم گوڑ پاکستان میں موجود تھی چیف جسس قاضی فائزی ساہ نے ان کے کانوں تک جون تک نہیں رہی گی نہ انہیں آئین یاد آیا نہ انہیں اپنا عوت یاد آیا اور وہ نظر سانی کی درخواست نہیں لگائی گئی اور اب اس سے بھی اہم بات اور یہ ایک بھی کہ بڑا زبردست ہوا اس بات کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے کہ آج کے روز یہ جو ستنویں کمیٹی کا اجلاس تھا اچھا اس میں جب چیف جسس قاضی فائزی ساہ سارے معاملے میں کہتے ہیں کہ چھوٹیاں بڑی اہم نہیں ہیں تو اس پر وہ جسٹس منیب اختر یہاں پر کہتے ہیں وہ کچھ سپریم گوڑ پاکستان کے جو رولز ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر سال جو جوڈیشل یئر ہے وہ پندرہ جون کو ختم ہوتا ہے اور جسٹس منیب اختر یہ بات کسی اپنی ذاتی حصیت میں ذاتی سپریم کورٹ کے رولز کے مطابق کر رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو پندرہ جون کو ختم ہوتا ہے وہ پھر جو آگست کے بعد ستمبر کا مہینہ آتا ہے ستمبر کے مہینے میں جو دوسرا سنوار ہوتا ہے وہاں سے ایک نیا جوڈیشل سسٹم شروع ہوتا ہے آپ نے اس سے قبل بھی پندرہ جون کی بلائے پندرہ جولائے کو چھوٹیاں دی تو یہ جو چھوٹیاں ہیں یہ ضروری ہیں ججز نے اپنے خاندان کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا ہے اب یہاں پر ایک اور بڑی دلچسپ بات وہ یہ بھی ہے کہ جیسے یہ ستروہ کمیٹی کا اجلاس تھا اس سے قبل سولہ اجلاس ہو چکے ان اجلاس کے منٹس آف دا میٹنگ کیوں جاری نہیں کیے گئے کچھ اجلاسوں کے تو منٹس آف دا میٹنگ جاری کرنے کی زحمت نہیں پیش آئی اور چند کے کیے گئے تو صرف یہ بتایا گیا کہ جی یہ تین ججز بیٹھے تھے اور فیصلے کبھی نہیں بتایا گیا یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ اجنڈا کیا ہے اس معاملے پر تو بقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ منٹس آف میٹنگ میں کہ اس کمیٹی کے اجلاس میں اجنڈا کیا تھا جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے غالباً یہ یہ ایک واحد کیس ہے جو سپریم کورٹ پریکٹس آنڈ پروسیجر ایٹ کے تحت قائم تین رکنے ججز کمیٹی کے بعد پاس سب سے زیادہ بار 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 گیا اس پر جسٹس اجازو نے پہلی مرتبہ کمیٹی کے ممبر ہوتے ہوئے تیرہ دسمبر دوہزار تیس کے روز چیف جسٹس قاضی فائزیسہ اور جسٹس سردار تارک مسود کے اوپر بینچ فکسیشن کا الزام لگایا تھا بینچ فکسیشن کا الزام پاکستان کے سب سے اہم ترین عدالتی مقدمہ جو کہ فوجی عدالتوں سے متعلق ہے جو برائے راست جڑا ہے آئین کی آرٹیکل ایک سو پچتر سے جو کہ عدلیہ کی ازادی کی بات کرتا ہے اور پھر بنیادی انسانی حقوق آئین کا آرٹیکل دس ہے جو کہ فیر ٹرائل کی بات کرتا ہے اس سے جڑا ہے اس مقدمے میں جسٹس اجازو نے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے اوپر بینچ فکسیشن کا الزام لگایا تھا آج تک جواب نہیں آیا اور اس کے بعد دو مرتبہ بینچ ٹوٹا تین مرتبہ بینچ ٹوٹا اور غالباً دو مرتبہ بینچ ٹوٹا اور دونوں مرتبہ معاملہ کمیٹی کے سامنے رکھا گیا اور تین دفعہ جب سے انٹراکوٹس اپیل دائر ہوئی ہے یہ معاملہ کمیٹی کا سامنے گیا منٹس اوف تا میٹنگ جاری نہیں کیے گئے آخری یہ جو اب کچھ بینچز بنے ہیں غالباً ایک مہینہ پہلے کی جو منٹس اوف تا میٹنگ کمیٹی کی جانب سے تو جاری نہیں کیے گئے ذرائع کا اس میں کیا بتانا ہے الیکشن ٹربینلز کا جو الیکشن کمیشن پاکستان کی لاہور آئی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست تھی جس پر کل کے روز جیسیس آلیان علم نے بڑا زبدہ سٹینڈ لیا جیسیس لاہور آئی کورٹ نے اور انہوں نے الیکشن کمیشن کی وہ بات نہیں مانی تو اس معاملے پر بینچ بنا کمیٹی کے سامنے رکھا گیا جیسیس منیب اختر نے مخالفت کی ہوئے تو جیسیس منصور علی جاور چیف جیسیس قاضی فعظیسہ کی اس معاملے میں اکثریت تھی بینچ بن گیا فوجی عدالتوں کے اس معاملے پر جو اب حالی میں بینچ بنا جس نے سماعت ہی غیر وہی نہ مدت کے لیے منتبی کر دی اس معاملے میں بھی جیسیس منیب اختر نے اختلاف کیا وہ بھی بینچ بن گیا میجارٹی تھی منصور علی شاہ صاحب اور قاضی فعظیسہ صاحب کی منٹس آف میٹنگ جاری نہیں کیے گئے اس معاملے کے منٹس آف میٹنگ کیوں جاری کیے گئے دیکھیں اچھی بات ہے شفافیہ تو نہیں چاہیے پھر آپ کا میار بھی تو ایک ہونا چاہیے آپ کو پھر ہر کمیٹی کے منٹس آف میٹنگ جاری کرنے چاہیے یہ مقصوص نشیستوں کا معاملہ ہی کیوں کیا یہ چیف جیسیس کا حاضی فعظیسہ کی ذات کا معاملہ ہے پھر جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن کا کیس تھا تو بڑے لوگوں کو اس معاملے پر تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہم درست کہتے ہیں کہ وہ ان کی ذات سے متعلق کیس تھا یا پھر یہ نواز شریف صاحب کی دائر کرتا وہ درخواست تھی کہ جب سے وہ اکتوبر دوہزار تیس کے بعد وہ جو امید پاکستان کے عنوان سے بڑی شد و مد سے پاکستان میں واپس لوٹے تھے اور جس طرح عدالتی کاروائیوں کا عدالتوں کا عدلیہ کا تمسکور اور مزاک اڑایا گیا تھا ان کے مقدمات میں چاہے وہ مقدمات جس طرح سے بھی بنے تھے یہ بھی ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ انہیں سزائیں کس طرح سے ہوئیں متنازہ ہے لیکن جس طرح سے ان کی بریت ہوئی وہ اس سے بھی ڈبل متنازے ہے تو تب سے لے کر اب تک میاں محمد نواز شریف پہلے مرتبہ سپریم گوڑ پاکستان کا دروازہ کھٹ بٹاتے ہیں جہاں چیف جسس قاضی فعزی صاحب بیٹھے ہیں اور درخواست سماعت کے لئے مقرر نہیں ہوتی چیف جسس قاضی فعزی صاحب ناکام ہوتے ہیں تو کیا وہ اپنی بے گناہی ثابت کر رہے ہیں کسی کے سامنے جی کہ میں نے تو بڑی کوشش کی ہے میں نے تو ججوں کو اپنا حلف بھی یاد دلوایا انہیں پاکستان بھی پڑھایا اور انہیں یہ بھی کہا کہ چھوٹیاں زیادہ ایم نہیں ہیں پھر بھی میں نے کام ہوا دیکھئے حضور میں نے تو اپنا پورا کام کیا تو پھر یہی طرح کے سوالات اٹھتے ہیں کہ اگر آپ پیرامیٹر ایک نہیں رکھتے اور آخر میں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے شروع میں بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی تھی کہ کیا چیف جسس قاضی فعزی صاحب کنٹرول کھو چکے ہیں تو حضور اس طرح سے کہ یہ پہلے مرتبہ ہوا کامیٹری کے اجلاس میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ وہی قانون ہے جو ان کا پسندیدہ پریکٹیسن پوسیجر ایکٹر ہے اور جنہوں نے جیو فل کور سے انہوں نے بڑا دول دماغوں سے بینڈ باجوں سے اور بردانی کیا کچھ لائب سٹریمیں اور انہوں نے اس سے پاس کیا ہم نے تب بھی کہا تھا کہ یہ آئینی ترمیم سے ہونا چاہیے تب بھی ہمارے اوپر بڑا ہمیں لانتان کیا گیا تھا کہ آپ بغز قاضی میں بیٹھیں تو وہی جو قانون تھا وہ ان کے گلے پڑا پہلی مرتبہ کمیٹی کے اجلاس میں انہیں شکست ہوئی اور جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ پاکستانی اجلیہ کا سربراہ ہوتا ہے وہ سپریم کور پاکستان کا سربراہ ہوتا ہے اس کے اپنے آفیس کا ایک ڈاکورم ہوتا ہے یہ کیا کہ ایک چیف جسٹس پہلی مرتبہ ایک کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے میں بھی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی ناکام رہا تو وہ اپنا کنٹرول کھو چکے گزشتہ صرف آٹھ دنوں کی بات کی جائے بارہ جولائے سے لے کر آج بیس جولائے بارہ جولائے کے روز چیف جسٹس کازی فائزیسہ پاکستان کی فوجی اسٹابلشمنٹ اور مسلم نون اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں سب سے پہلی شکست مخصوص نشستوں کے فیصلے میں آئی اس کے بعد اڈاک ججز کے معاملے پر آئی اور اس کے بعد اس کمیٹی کے معاملے پر تو ایک ہفتے میں ان آٹھ دنوں کے بعد درمیان اتنی بڑی شکست پہ شکست تو اس حوالے سے یہ واقعہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ چیف جسٹس کازی فائزیسہ صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ پاکستان سے اپنا کنٹرول کھو بیٹھے ہیں اور آپ اس بات باقاعدہ طور پر اظہار بھی کیا جا چکا ہے تصدیق بھی کی جا چکے اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیویلپمنٹ ہوگی وسیع ملک اپنے اسی پلات فارم سے آپ کو اگرہ رکھے گا تب تک کے لئے مجھے دی جگہ اجازت اللہ لانے کے بعد